اینل فسٹولا سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اینل فسٹولا کا علاج اس میں آپ کو تھوڑا سا پیسنس چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائنگ دیکھ کر اگر آپ لگاتار میڈیسنس لیتے ہیں تو اینل فسٹولا کا آپ کا پوری طرح سے علاج ہو سکتا ہے ہلو ایفری ون میں ہوں ڈوکٹر روننگ ہومیوپیتھک فیجیسین ہے ڈوکٹر روننگ ہومیوپیتھک کلینک پپرالی روڈ سیکر راجستان جہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیماریاں اور ان کی ہومیوپیتھک دوائیوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اینل فسٹولا کے بارے میں جسے کی بھگندر بھی کہا جاتا ہے کئی بارے لوگ اسے پائلز یا پھر فیسر سے مش انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کارن کیا رہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن سے آپ کیا کراؤگے تو موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ کی ہومیوپیتھی میں اس کی کونسی ایسی دوائیاں ہیں جن سے کہ آپ کا انویسٹولا ہے یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے ویڈیو میں آگے ہم اسی چیز پر سرچہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انویسٹولا کیا ہوتا ہے انویسٹولا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے انس کے تھوڑا سا سائیڈ میں ایک الگ سی اوپننگ بن جاتی ہے کینال بن جاتی ہے جس سے کی پس ہے وہ لگاتار آتا رہتا ہے کئی باری یہ تھوڑی ماترہ میں آتا ہے کئی باری لگاتار پس ہے یہ بنا ہی رہتا ہے عام بحاظہ میں اس کو سمجھے تو آپ کے انس سے جہاں سے سٹول آنا ہوتا ہے اس کے سائیڈ سے ایک الگ ہی کینال ہے وہ فورمیشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پس ڈسچارج ہے کئی باری بلیڈ کا ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو سمٹمز میں سب سے پہلا تو آپ کا یہی ہو گیا کہ آپ کو ایک الگ سے اوپننگ ہے وہ دکھائی دے گی کئی باری یہ تھوڑی سی ہارڈ سکت مسے کے جیسے آپ کو دیکھ سکتی ہے آپ کو تھوڑا سا اس کو ڈیفرنسیٹ کرنا آنا چاہیے آپ کے انس کے ایریا کے چاروں اور درد ہے آپ کو کافی زیادہ رہے گا وہاں پر آپ کو ریڈنس رہ سکتی ہے سورنس رہ سکتی ہے اور ایک بلیڈی ڈسچارج ہے وہ رہے گا پس کا ڈسچارج ہے آپ کو رہے گا اس کے اگر ہم کارن کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جنگوں کی لمبے ٹائم سے کونسٹیپیشن کی سکایت رہ رہی ہے ان میں یہ ہو سکتا ہے یا پھر اگر کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے وہ آپ کے انس کے چاروں اور ہوا ہے آپ کا کسی وجہ سے کوئی آپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو لگاتار انفلامیٹری بول دیجی جسے کی کرونس دیجی آپ پھر الچریٹیو کو لائٹیز کہا جاتا ہے اس کے سمجھ سے آپ کو لمبے سمجھ تک رہی ہے تو آپ کو انل فشٹولا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ کچھ سمٹمز ہیں جن سے کی آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں فشٹولا تو نہیں ہے آپ فشٹولا کو پائلز یا پھر فیسرز سے کیسے ڈپرینسیٹ کرتے ہیں اس کی ہم نے ایک الگ ویڈیو میں بات کری ہے جس کو کیا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ انویسٹیگیزن سپیسیفک ہے جن سے کی آپ کا بالکل سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کو انل فشٹولا ہے اس کے لیے آپ انلسکوپی کروا سکتے ہیں انلس کے پارٹ کے آپ ایم آرائی سٹی سکین الٹراشاونٹ کروا سکتے ہیں آپ کولونسکوپی کروا سکتے ہیں یا پھر آپ انل فشٹولوگرام کروا سکتے ہیں جس میں ایک ایک سرے کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو انل فشٹولا ہے کی نہیں ہے یہ ہم نے یہاں پر بات کری ہے کہ انل فشٹولا کیا ہوتا ہے اس کے قارن کیا رہتے ہیں اب ہم ویڈیو کے اپنے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ہومیوپیتھی میں کیا میڈیسنز ہو سکتی ہے کیا انل فشٹولا کا ہومیوپیتھی میں کسی طرح کا کوئی اپچار ہے اگر ہم انل فشٹولا کے ہومیوپیتھی میں علاج کی بات کر رہے تو سب سے پربھاوی علاج ہے وہ اس کا ہومیوپیتھی میں ہی ہے اگر آپ بار بار انل فشٹولا کا اپریشن بھی کروا لیتے ہیں تو بھی یہ جڑ سے ختم نہیں ہوگا ہمیں اس کی جڑ کو ختم کرنا ہوگا اس کا روٹ پوجھ ہے اس کا قارن کیا ہے کس وجہ سے یہ ہوا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تب جا کر کہیں آپ کی یہ انل فشٹولا کی سمجھتیا ہے یہ ختم ہوگی ایک بارے اگر جو لوگ آپریٹ کروا بھی لیتے ہیں پھر ان کے لئے سب سے زیادہ دھان رکھنے کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو کونسٹی پیسن کبجی کی سکایت نہ ہو پائے اگر پھر سے ان کو کبجی کی سکایت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں کہ ان کو انل فشٹولا ہے وہ واپس سے ہو جائے ہومیوپیتھی میں بہت سے ایسی میڈیسنز ہیں جن کو آپ تھوڑے ٹائم تک کنٹینیو کرتے ہیں لگاتا ٹائم ٹو ٹائم آپ ہومیوپیتھی دمائیں لیتے ہیں تو آپ کی انل فشٹولا کی سمجھ جائے بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی بات کریں ہماری سب سے پہلی ہومیوپیتھک میڈیسن کی تو وہ ہے سائیلیسیا سائیلیسیا تھرٹی کا پریوجہ آپ کو ان جگہوں پر کرنا ہے جہاں پر آپ کا جو انل فشٹولا ہے اس سے پس کا ڈسچارج ہو رہا ہے ایسی استطیق میں اس سارے پس کو باہر نکالنے کے لیے سائیلیسیا بہت اچھا کام کرتی ہے نیکسٹ ہماری میڈیسن ہے جو سب سے اچھا اس میں کام کرتی ہے وہ ہے میریسٹکا میریسٹکا کو آپ کو ٹنگچر فارم میں کام میں لینا ہے میریسٹکا کیونکہ اگر آپ دس دس بوند صبح دوپہر شام تین ٹائم لیتے ہو تو آپ کے جو پس کی سمجھ سیاں ہے اس کو یہ بلکل سے سکھا دے گا اور تھوڑے ٹائم میں آپ کا جو انل فشٹولا ہے اس کی سمجھ سیاں ہے یہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اگر آپ کے فشٹولا میں درد ہے کافی زیادہ رہ رہا ہے آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ایسے استطیق میں ہپر سلپ تھرٹی آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گی اگر آپ کا فشٹولا ہے وہ بلائنڈ ہے اس کی اپننگ آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے ایسے استطیق میں سلپر آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گی کئی باری استطیق یہ رہتی ہے کہ آپ کے انلس کے فشٹولا کے ایریا میں بہت ایک چوبن والا بہت ساپ کٹنگ درد ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ چوبن کا درد محسوس ہوتا ہے ایسے استطیق میں بربیریس والگیریس مادر ٹنکچر آپ کے لیے بہت اچھا کام کرے گا بربیریس والگیریس مادر ٹنکچر کے دس دس بوند آدھا کپ پانی میں آپ دو سے تین بار لیجئے آپ کے جو یہ درد کی زمج سے ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ کچھ کومن ہومیپیتک میڈیسنز ہے جو کہ آپ کے فشٹولا کے کیسز میں آپ کے بہت اچھے سے ہیلپ کریں گے لیکن آپ ایک باری ان میڈیسنز کو لینے سے پہلے اپنے نزدیکی ہومیپیتک دکٹر سے جرور کنسلٹ کریں ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سمٹمز ایلگ ہو ہو سکتا ہے آپ کے کارنوں کو دیکھ کر کچھ ایلگ میڈیسنز ہو ہو سکتا ہے آپ کی دو جیج ہے پوٹینسیج ہے ان کا ریپیٹیشن کس طرح سے رکھنا ہے یہ ایلگ ہو یہ آپ کا ہومیپیتک دکٹر ہے وہ اچھے سے سمجھ پائے گا اگر آپ ہم لوگوں سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا کلینک ہے ڈوکٹر رونک ہومیپیتک کلینک پیپرالی روڈ سیکر راجستان اون لائن کنسلٹیشن کی سویدہ بھی اپ لابد جس کی نمبر نیچے سکرین پر دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ ہم لوگوں سے اون لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں اون لائن کنسلٹیشن کی بہت ہی منیمل سی فیش ہم لوگ چارج کرتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھا ہے آپ کو پسند آیا ہے اون ویڈیو آپ کو نولیجیبل لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو سیئر کیجئے جن لوگوں کو بھی اس کی جورت ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن جرور سے پریس کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو اوچ کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پراک دوں